لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے زمن میں ایک دروس کا سلسلہ جاری ہے آج جس حدیث کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ درجہ صحیح کی روایت ہے اس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی آتی ہے تو ریفرنسز کی تفصیلات آخر میں دوں گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ قالا کہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے تو اب یہ حدیث ہو گئی حدیث قدسی یعنی ایک تو درجہ صحیح کی روایت پھر درجہ صحیح میں بھی امام بخاری کی روایت پھر اس میں حدیث قدسی سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں اللہ اکبر جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے جو اللہ کے دوستوں سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کر دیتا ہوں اور میرے بندے کا فرائز کی ادائیگی کے ذریعے میرا قرب پانا دیگر آماد یعنی دیگر مستحبات وغیرہ کے ذریعے قرب پانے سے مجھے زیادہ محبوب ہے یعنی فرائز میں پابندی کرنا فرائز کو پکڑنا ان کو لازم عمل کرنا تو فرائز کے ذریعے فرائز کی ادائیگی کے ذریعے میرا قرب پانا دیگر آمال کے ذریعے قرب پانے سے مجھے زیادہ محبوب ہے مزید برا فرمایا اور میرا صالح بندہ نفلی عبادات کے ذریعے مسلسل میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یعنی فرائز کے ذریعے قرب حاصل کرو اور پھر نوافل کے ذریعے قرب میں ترقی کرو پھر فرمایا اللہ عز و جل نے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یتقرب علیہ بن نوافل حتیٰ احبہو تو نوافل کے ذریعے اس قرب کو بختہ کیے جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے مزید برا فرمایا جب میں اس سے محبت کرتا ہوں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ تو پھر کیا ہوتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے کیا مانا کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اسے گناہ نہیں سننے دیتا اسے گناہ نہیں سننے دیتا اس کی سنوائی پر بھی پہرے لگا دیتا ہے کہ اس کے کانوں میں صرف میرا ذکر ہو اس کے کانوں میں خاص خاص باتیں جو پیاری باتیں اچھی باتیں اللہ کے قرب حاصل کرنے کی باتیں ہوں وہ اس کے کانوں میں آئیں وَبَصْرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے یعنی اس کی آنکھوں سے گناہوں کو دور کر دیتا ہے سبحان اللہ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے یعنی گناہ کے کام اس کے ہاتھوں سے نہیں ہوتے وَرِجَلَهُ الَّذِي يَمْشِ بِهَا اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے تو گناہوں کی طرف پاؤں نہیں اٹھتے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعْيْذَنَّهُ اور اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں اور اللہ کے دوستوں سے دشمنی کرنا اللہ اکبر اللہ کہتا ہے میں ان سے اعلان جنگ کر دیتا ہوں اور یہ وہ میرے جو مقرب ہوتے ہیں نا پھر میں ان کی آنکھ ان کا کان ان کے ہاتھ ان کے پاؤں بن جاتا ہوں وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں وہ پناہ مانگتے ہیں تو انہیں پناہ دیتا ہوں اور ان کے لیے جو قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں فرائض کی پابندی کرو اور نوافل کے ذریعے اس قرب کو مستحکم کرو اس روایت کو امام بخاری نے روایت کیا ہے اس صحیح میں کتاب الرقاق میں باب التوادع میں اور اس کے بعد پھر وہ حدیث نمبر 6138 اچھا اسی طرح یہ صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے تو ابن حبان نے بھی اس کو اس صحیح میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 347 اسی طرح امام بیحقی نے اس کو السنن القبرہ میں روایت کیا ہے اور اسی طرح اس کو کتاب الزہد القبیر میں حدیث 696 کے تحت بھی اسے روایت کیا گیا ہے وَمَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاخِ